اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ایم سادی شریف اینجا ہاں لیکچر ایس ایلیفیٹی ہایڈرو کاربنز تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ہایڈرو کاربنز کیا ہوتے ہیں واتیس ہایڈرو کاربنز ہایڈرو کاربنزار ارگینی کمپونڈ وچ کندین کاربن ایند ہایڈروجین اونلی یعنی کہ ہایڈرو مین ہایڈرو مین ہایڈروجین اور کاربن مین کاربن which contain hydrogen and carbon only are called hydrocarbons تو ہمارے پاس کیا ہے اگر اس کی classification ہمارے پاس دو طرح کی اس کی classification ہے open chain اور closed chain hydrocarbons تو open chain یا acyclic hydrocarbons کون سے ہیں اس میں آتی ہیں دو گہت اگریز ایک saturated hydrocarbons اور ایک ہے ہمارے پاس unsaturated hydrocarbons تو ہمارے پاس کیا ہے saturated hydrocarbons alkenes ہے اس میں alkenes کیا ہوتی ہے یعنی کہ ethane جس میں single bond ہو alkenes یعنی کہ methane, ethane, propane, butane, heptane, hexane یعنی سارے ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے alkenes اس کی نشانی قسم میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے single bond یہ ہمارے پاس کیا ہے single bond تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons کتنے طرح کی ہیں دو طرح کی ہیں الکینز اور الکائنز تو ہمارے پاس الکینز کیا ہے ایتھین اور اس میں کیا ہے ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے ڈبل بانڈ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایتھین اسی طرح سے یہ بھی ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین یہ ہمارے پاس ساری کیا ہے یہ الکینز اور آگے ہمارے پاس ہے الکائنز الکائنز اس میں ہمارے ایک ایتھائن الکائنز میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس الکائنز میں ہوتا ہے ٹرپل بانڈ تو اس میں بھی یہ ہے ایتھائن پروپائن یہ ساری ان کے ہمارے پاس ان میں ڈیفرنس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس میں اینز ہے اور اس میں اینز اور اینز یہ ہمارے پاس ان میں آگئے ڈیفرنس ایک میں کیا ہوتا ہے جس میں این ہو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں سنگل بانڈ ہوتا ہے این ہو اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے ڈبل بانڈ اور این میں ہوتا ہے ہمارے پاس ٹیپل برنڈ ٹیپل ورنڈ والے کون سو تہاں تینڈل کائنز ڈبل برنڈ والی کینز اور ٹالگی پر vi quelques یومرے پاس ہو گی ساری کلا سیفیشن آف اوپن جین اور ایسائکلک ھائڑروікاربن نیکسڈ ہمارے پاس جَا ہے کلووڈ جین اور سائکلک ہائڑروکاربن اور اس میں اس کےmbl باس دو ترہن کی ہے اس کی کلا سیفکیشن ہے ایلی سائیکلک اور ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن ایلی سائیکلک میں ہمارے پاس کیا آجائے گی سائیکلو ہیکزین اور ایرومیٹک میں ہمارے پاس بینزین یہ ہمارے پاس ہوگی کلاسکیشن آف ہائیڈرو کاربن نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے نامن کلیچر آف الکینز الکینز کیا ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں سنگل برونڈ ہمارے پاس جو سنگل برونڈ کمپورنڈ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے الکینز جیسے ہم نے پہلے اگزمپل دی ہے کس کی ایتھین کی یہ ہمارے پاس کیا ہے سنگل پونڈڈ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے الکینز تو ہمارے پاس فرسٹ اس کا پونٹ کیا ہے ہمارے پاس اس کے رولز ہیں فرسٹ رول ہمارے پاس ہے locate the longest continuous chain of الکینز اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کیا کرنی ہے longest chain دیکھنی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا کرے گی یہ جیٹرمائن کرے گی پیرنٹ نیم پیرنٹ نیم یعنی کہ جو ہمارے پاس ہو یعنی کہ جس میں ایک کاربن ہو وہ ہمارے پاس آ گئی مثین دو ہو تو ایتھین اور جو تین ہو تو پروپین پھر ایسے ہی بیوٹین پینٹین ہیکزین ہپٹین اکٹین نونین اور دیکین یہ ہمارے پاس کیا آ گئی ہے یہ ہمارے پاس ہے یعنی کہ وان تری وان ٹو تری یعنی کہ کاربن کی numbering کی بیس پہ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ہم پہلے کاؤںٹ کریں گے لونگس چین وان ٹو تری فور فائف سکس یہ ہمارے پاس کیا سکس ہیں ادھر سے بھی دیکھیں وان ٹو ٹری فور فائف سکس یہ ہمارے پاس سکس ہیں اس میں کاربن ایٹم تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ہیکزین سکس کاربن ایٹم ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہیکزین تو سیکنڈ رول ہمارا کیا ہے نمبرنگ دی چین نمبرنگ دی ہائڈرو کاربن چین تو ہم کیا کریں گے ہم نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کریں گے پہلے دیکھیں گے جہاں سے چین لمبیوں کی زیادہ وہاں سے ہم نمبرنگ سٹارٹ کریں گے جیسا کہ ہم کونٹ کار لیتے ہیں پہلے یہ ہمارے پاس کیا ہے کاربن ایٹم ہم کونٹ کار لیتے ہیں One Two напис سکس کاربن ایٹم یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے ہیکزین ادھر سے ہم دیکھتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یہ ہمارے پاس کیا آگے ہے 7 تو ہم کہاں سے نمبرنگ سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہمارے پاس زیادہ ہیں کاربن ایٹرم کی جو نمبرنگ زیادہ آ رہی ہے یہاں سے ہم کیا کر دیں گے نمبرنگ سٹارٹ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ہمارے پاس کیا آگے ہے 7 تو یہ ہمارے پاس نمبرنگ سٹارٹ ہوگی یہاں سے نمبرنگ ہمیشہ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ کاربن ایٹمز کی تعداد زیادہ ہو تو نیکسٹ ہمارا رول ہے نیمنگ نیمنگ دا ہیڈرو کاربنز کیسے ہم اس کی نیمنگ کیسے کریں گے یہ ہمارے پاس ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس آگئی ہے ہیپٹین یہ ہمارے پاس کیا ہے ہیپٹین اور یہ کیا ہے سبسٹیچوینڈ یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس ہے سب سٹی چوینڈ یعنی کہ کاربن چین کے ساتھ جو دوسرا کوئی بھی لگا ہوگا ہمارے پاس گروپ وہ ہمارے پاس کیا ہوگا سب سٹی چوینڈ ہوگا تو ہم اس کی نمبرنگ کیسے کریں گے نمبرنگ سے پہلے جو پیرنٹ نیم ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر بتایا ہے ہیکزین یہ ان کے کاربن ایٹم جو فول چین کا نیم ہوتا ہے جتنے کاربن ہوتے ہیں اس بیس پہ نیم رکھا جاتا ہے نیم اس کا کیا ہے ہپٹین تو ہمارے پاس ہم نمبرنگ میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم سب سٹی چوینڈ لکھتے ہیں یہ کتنی پوزیشن پہ لگا ہوتا ہے اس کی پوزیشن دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس سب سٹی چوینڈ کس پوزیشن پہ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ورن ٹو تھری پوزیشن پہ ہمارے پاس آگے ہے سب سٹی چوینڈ یہ کیا ہے سب سٹی چوینڈ کونسا ہے ہمارے پاس ہے میتھائل تو ہمارے پاس کیا آ جائے گے ہم پہلے اس کی لکھیں گے پوزیشن کونسی ہے ثری میتھائل ثری میتھائل اور ہمارے پاس چین کیا ہے ہیپٹین ثری میتھائل ہیپٹین یہ ہمارے پاس آگے اس کا نیم تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں ہمارے پاس فرس ٹیپ کیا ہے لوکیٹ دا لانگیسٹ کانٹینیوز چین اس میں ہمارے پاس کیا آگئی ہے کہ وہ کیا کرے گی جو لانگیسٹ چین ہے وہ کرے گی جیٹرمائنگ کرے گی پیرنٹ نیم کو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہیکزین ہے تو ہمارے پاس آگے نمبرنگ ہے نمبرنگ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے کاربن ایٹمز کی تعداد جہاں جیس سائٹ سے زیادہ ہوگی یعنی کہ جہاں پہ زیادہ کاربن ایٹمز ہوں گے وہاں سے ہم نمبرنگ سٹارٹ کریں ہم کاربن ایٹمز کو کونٹ کر لیں گے یہ ہم نے کونٹ کی ہے کاربن ایٹم 1,2,3,4,5,6 اور یہ ہم پہ ہمارے پاس کیا ہے 7 تو ہم پھر ہیس سائٹ سے نمبرنگ سٹارٹ کر لیں گے آگے ہمارے پاس ہے نیمنگ نیمنگ میں ہمارے پاس کیا آئے گا کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ جو پیرنٹ چین ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس میں 7 کاربن ایٹمز ہوں اور ہم اسے کیا گئیں گے ہیپٹین ہیپٹین اور ہم نمبرنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے پہلے لکھنا ہے سبسٹریچوانٹ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پوزیشن پر اٹیچ ہے اس کی پوزیشن ہمارے پاس کیا ہے یہ 3 کاربنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے سبسٹریچوانٹ تو ہم کیا لکھیں گے 3 میتھائیل یہ سبسٹریچوانٹ کیا ہے میتھائیل 3 میتھائیل ان کے سبسٹریچوانٹ کا نعیم لکھ دیا ہم نے ثری میتھائل ہپٹین ہپٹین ہمارے پاس کیا پیرنٹ چین اگر رول فور ہے ہمارے پاس وینڈ ٹو اور مور سبسٹریچوئنٹس آر اٹیچ کہ ہم کیا کریں گے جب ایک یا ایک سے زیادہ سبسٹریچوئنٹس اٹیچ ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے ہم ان کی نیمنگ کیسے کریں گے جیسے یہ ہمارے پاس ان کی پہلے نمبرنگ کر رہتے ہیں ون ہمارے پاس نیکسٹیٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ہی کاربن پر دو سبسٹریچوئنٹ گروپ اٹیچ ہے تو ہم اس کی نمبرنگ کیسے کریں گے یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیوں کہ ہمارے پاس جو سبسٹریچوئنٹ ہے یہ زیادہ نزدگی کا یہاں سے تو یہ ہمارے پاس کو چین ہے ہیکزین تو ہم کیا کریں گے الفیبیٹری کارڈر میں جو ہمارے پاس پہلے ہے وہ لکھ لیں گے کہ یہ کیا ہے تھائل اس کا جو ای ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے میتھائل ایم سے پہلے الفیبرٹک میں تو ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی 3 ایتھائل یہ ہمارے پاس ایتھائل گروپ اور یہ ہمارے پاس میتھائل گروپ 3 ایتھائل 3 میتھائل ہیکزین تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے وین 2 ارمور سبسٹریچرنٹس ایڈینٹیکل ان کے ایک جیسے ہیں ان کے سیم سبسٹریچرنٹ جیسے جب ہمارے پاس ہوں ایک سے ایک ہی چین میں ایک سے زیادہ کاربن پر پریزنٹ ہو تو ہم کیا کریں گے یہ جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک میتھائل ادھر ہے ایک میتھائل گروپی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ڈائی ٹرائی ٹیٹرہ ڈائی میننگ ٹو ٹرائی ٹری ٹیٹرہ فور ہم اس طرح کے پریفکسز یوز کریں گے ہمارے پاس کیا ہے پریفکسز تو ہمارے پاس یہ کیا آجے گا ٹو ٹری میتھائل بیوٹین اور یہ ایسے ہمارے پاس یہ ہے ہم اسے کیسے لکھیں گے ٹو ٹری فور یعنی کہ ٹو پوزیشن پہ ہے سبسٹیشن اور ٹری پہ ہے یعنی کہ میتھائل گروپ اور فور پہ ہے میتھائل گروپ تو ہم کیا کریں گے ٹو ٹری ٹرائی یعنی کہ ٹرائی ہمارے پاس یہ کیا ہے وان ٹو ٹری ٹری پہ آنا تو ہمارے پاس کیا آجا ہے ٹرائی ٹو ٹری فور ٹرائی میتھائل پینٹین یہ ہمارے پاس آگیا نومنکلیچر آف الکینز